شہزاد اعلیٰ حضرت حضرت شاہ مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ میں نے ان کو شہید کیسے کہہ دیا ویسے بھی میری بہت سی باتیں لوگوں کے سمجھ میں کم آتی ہیں یاد رکھیں ایک تو وہ شہید ہے جو تلوار سے شہید ہوا اور دنیا نے ان کی شہادت کو دیکھا اور پھر ایک دوسرا شہید وہ ہے کہ اسی سید شہدہ کے سکے میں وہ نفس سے جہاد کرتے ہوگے عشق کی تلوار سے مقام شہادت کو پانے کا کی سعادت حاصل کرتا ہے اگر وقت میں گنجائش رہی تو اس قتیلِ عشق و محبت کا ذکر بھی ہم اخیر میں کریں گے اور آپ کو پتا چلے گا کہ مفتی عظم رحمت اللہ تعالیٰ وہ کشتہِ عشقِ رسول ہے جنہوں نے محبتِ رسول میں نفس سے جہاد کرتے ہوئے اور اپنے نفس سے جہاد کرتے ہوئے انہوں نے کس طریقے سے شہادتِ باطنی پائی ہے انشاءاللہ اس کا ذکر بھی کیا جائے گا میں نے جس آیہِ کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کے متعلق اللہ رب العزت مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے شہرِ محبت برے لی شریف والو یقیناً یہ زمین عشق و محبت کی زمین ہے عدب کی زمین ہے علم و عدب کا گہوارہ ہے تقوی پریزگاری یہاں کی پہچان ہے حضور مفتی عظم رحمت اللہ تعالیٰ کے شکل میں اور بھی یہاں خانکاہیں اہلِ سنت و جماعت کی موجود ہے سبھی قابلِ احترام ہے اللہ ہو اکبر سارے سلسلوں کی برکتیں شہرِ بریلی اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں اللہ ہو اکبر لیکن آج کل جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں وہ حالات انتیائی نازک ہے اور اس کی نزاکت کی وجہ یہ ہے کہ آج ہماری نئی نسل جن کے بارے میں آج ہر شریف انسان رونا روتا ہے وہ یہ کہ ہمارے بچے نشے کے قریب جا رہے ہیں ہمارے بچے شراب کے قریب جا رہے ہیں ہمارے بچے گانے اور گزلوں کے قریب جا رہے ہیں آبارگی کا ایک طوفانِ بتمیزی ہے اللہ ہو اکبر جو شریف ماں باپ کی اولاد کو بھی اپنے لپیٹ میں لیتے جا رہا ہے اور باپ آج بہت سارے باپ سکون کی نین نہیں سو سکتے نرم گدوں پر لیٹ کر بھی ماں باپ کو سکون کی نین نہیں آتی کئی میرا بچہ غلط صحبت کا شکار ہو کر کے نشے کا آدھی نہ ہو جائے شراب کا آدھی نہ ہو جائے کسی لڑکی کے ناجائز رشتے کے بندن میں نہ بن جائے یہ حالات ہیں دوسری طرف ارتدار کا فتنہ ہے جو لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لیتے جا رہا ہے بچے ہو یا بچیاں خاص طور پر دنیوی علوم کو حاصل کرنے والے بچے اور بچیاں ارتدار کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں ان حالات میں نازک حالات میں ایک طرف اقتصادیات کا ماملہ ہے معاش اور معیشت کا ماملہ ہے جس کی لالج دے کر کے عقیدوں کا سودا ہو رہا ہے زمیر کا سودا ہو رہا ہے جو وہ قلوب خریدے جا رہے ہیں اذہان خریدے جا رہے ہیں فکر خریدی جا رہے ہیں ان حالات کے اندر ہم اپنا ایمان اپنے بچوں کا ایمان اپنی بچیوں کا ایمان کس طریقے سے بچائے فکر کی تطہیر کیسے کریں فکر کو پاکیزگی کیسے عطا کریں افکار و نظریات بومنانہ شان والے کیسے پیدا کریں تو یاد رکھیں ہمیں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے خدا کی عزت و جلال کی قسم ہمارے نبی مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیبتہ نبی وہ ہیں جن کے سامنے اللہ اکبر ماضی حال مستقبل تینوں زمانے ہاتھ باندے کھڑے ہیں خدا نے ان کے سامنے زمین سمیٹ کر کے رکھ دی تھی اللہ نے ان کے سامنے کائنات سمیٹ کر رکھ دی تھی وہ جس طریقے سے ماضی کو دیکھ رہے تھے مستقبل کو بھی دیکھ رہے تھے حال بھی ان کے سامنے بے حال کھڑا تھا اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا قائد وہ قائد ہے ہمارا مقتدہ وہ مقتدہ ہے ہمارا پیشوا وہ پیشوا ہے مصطفی جان رحمت کی شکل میں انہوں نے کہیں بھی ہمیں تشنا قانون نہیں چھوڑا انہوں نے کہیں بھی ہمیں کسی کا محتاج نہیں چھوڑا اتنا سب کچھ دے دیا صرف ان کی طرف دیکھتے چلے جاؤ زندگی گزارتے چلے جاؤ ارکداد کا فتنہ آج ہے مصطفی جان رحمت نے علاج پہلے عطا کیا ہے گناہوں کا فتنہ آج ہے مصطفی جان رحمت نے پہلے عطا کیا ہے حضور جمال کا فتنہ آج ہے حضور نے پہلے اس کا علاج بتایا ہے اقتصادیات کا فتنہ آج ہے حضور نے آج سے سالے چوتہ صدیہ پہلے ناج میں بتایا ہے کرنا رہا ہے بڑی معذرت کے ساتھ ہم نے سب کی طرف توجہ کی ہے مصطفی جان رحمت کی تعلیم کی طرف توجہ نہیں کی ہے دستر پر بچوں کے بگڑنے کی فکر سے کروٹیں بدلنے والوں آؤ میں تمہیں بتاؤں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کتنے مختصر لفظوں میں کتنا بڑا منشور اتا فرمایا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اپنے بچوں کو بگڑنے سے بچانا ہے اپنے بچوں کو گمرہی سے بچانا ہے اپنے بچوں کو بغاوت سے بچانا ہے اپنے بچوں کو جرائم سے بچانا ہے کیا کرو آج ہر بندہ سوچتا ہے میں ڈاکٹر بناوں گا بلکل بناوں ٹیچر بناوں گا بلکل بناوں انجینئر بناوں گا بلکل بناوں عالم بناوں گا بلکل بناوں خطیب بناوں گا بلکل ارے سم بناوں بگر اللہ کے رسول علیہ السلام بتا رہے ہیں اوہ ماں باپ بننے والوں سب سے پہلے اپنے بچوں کو تین باتیں سکھاؤ ان تین باتوں پہ ہمیں محنت کرنا ہے بریلی شریف میں رہنے والوں آؤ امام اہل سنت کا وہ بھولا وہ سبق جو ہم بھول چکے ایک صدی میں بھول چکے آؤ اس کی تجدید کرتے ہیں اس کی طرف بڑھتے ہیں انہوں نے آقا علیہ السلام کے اس فرمان پر کتنا عمل کیا اللہ اکبر تین باتیں اپنے بچوں کو سکھا دو سکھا دو کیا بلکہ پلا دو دنیا کا کوئی فتنہ تمہارے بچوں کا ایمان نہ چھین سکے گا عقیدہ نہ چھین سکے گا گمراہی کی طرف نہ لے جا سکے گا پہلی چیز سکھانا کیا ہے کیا سکھاؤ اپنے بچوں کو تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز جو بچوں کو سکھانا ہے میرے صادق و مزدوق نے فرمایا نبی کی محبت اپنے نبی کی محبت سکھاؤ عشق رسول سکھاؤ اللہ اکبر یاد رکھنا کس کو ذمہ داری دی جا رہی ہے ماں باپ کو ذمہ داری دی جا رہی ہے یہ کتنے فتنے ہیں یہ سارے فتنے آق کی نظر ہو جائیں گے عشق مصطفیٰ تو سکھاؤ اللہ اکبر اور یاد رکھنا جس کے سینے میں عشق ہوگا عشق مصطفیٰ ہوگا وہ کبھی کسی لڑکی کے حسن پر ایمان کا سودا نہیں کرے گا گانے گزنوں کی تحلیز پر ایمان کا سودا نہیں کرے گا اس لیے کہ جب دل میں آمینہ کا لال بستا ہے تو انسان پکار اٹھتا ہے ارے پرے لیمانو کیا سبت پھول گئے اسی زمین سے تو آواز اٹھی تھی تیرے قدموں میں جو ہے گائے کا مو کیا دیکھیں تیرے قدموں میں جو ہے گائے کا مو کیا دیکھیں گون نظروں پہ جڑے دیکھیں تلوہ نارے تنبیر نارے رسالہ جلسے نوری صحابر علی شریر ارے تلوہ اتنا خوبصورت ہے کہ بڑے بڑے حسین آنے جہاں کا چہرہ تلوہ دیکھنے کے بعد سرمجھ میں زندہ آواز اشکو سکھا رہے ہو پوچھنا چاہتا ہوں اشک و محبت کے امام کے پڑوس میں رہنے والوں اس سے بڑھ کر کے سستی اور کاہلی کیا ہوگی اپنے بچوں کو بازو میں بٹھا کر کے زنا کی فلمیں تو دیکھتے ہو اپنی جوان پیٹیوں کو بازو میں بٹھا کر بھانگنے بھگانے والے سریل کے مناظر تو دیکھتے ہو کیا عشق رسول بھی سکھاتے ہو کیا محبت رسول بھی سکھاتے ہو کہاں گئی وہ محبت رسول جس کے بارے میں کہاں گیا تھا لا يؤمنوا حدکم حدہ اکونا یقال انہو مجنون کہ اتنا عشق کرو اپنے نبی سے کہ تمہارا عشق رسول دیکھ کر لوگ تمہیں دیوانہ کہیں لوگ تمہیں پاگل کہیں لوگ تمہیں مجنون کہیں پاگل کس کو کہتے ہیں پاگل ترہ ترہ کی باتیں نہیں کرتا جو جس میں پاگل ہوتا ہے بس وہ ایک ہی بات کو ریپیٹ کرتا رہتا ہے کبھی دیوانے کو دیکھائیں ارے جاؤ آپ نے جو وہ آئیٹیفیشل دیوانے تو بہت دیکھے ہوں گے کوئی سچا دیوانہ جا کر کے دیکھو وہ ایک ہی بات کرتا ہے گالی دے گا تو گالی ہی دے گا کسی کے لئے کچھ کہے گا تو وہی کرے گا بار بار ایک ہی ریپیٹ کرتا ہے اب کیا پتا چلا کہ تمہارے عشق کو دیکھ کر لوگ تمہیں دیوانہ کہیں یعنی حضور کے سوا کوئی اور آپ کے سمجھ میں آتا ہی نہیں میرے امام نے اسی لئے تو کہا انہیں جانا انہیں مانا لکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا لے حبر جلد کے غیروں کی طرف خیان گیا میرے آقا میرے مولا تیرے پربان گیا میرے آقا میرے مولا تیرے پربان گیا وہ عشق ہے دیوانہ ایک ہی بڑھ میں رہتا ہے ہم بھی دیوانے بن جائیں کبھی اٹھیں حضور کی ظلف کا تذکرہ حضور کی آنکھوں کا تذکرہ حضور کی پیشانی کا تذکرہ ان کے چلنے کا تذکرہ ان کے بولنے کا تذکرہ ان کی اداوں کا تذکرہ ہم جب اس معاملے میں امام احمد رضا کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ کیسا کشت عشق رسول تھا وہ گمگین بھی ہوتا توجہ فرمائیں بریلی والوں تمجھو کرو پوری دنیا بریلی کا نام لیتی ہے اگر بریلی میں بریلی نہ ہو جملے پہ گور فرمائیں اگر بریلی میں بریلی نہ ہو تو اس سے بڑھ کر محرومی کیا ہے ارے وہ جب کوئی مردہ ہے مرنے والا تو اس موت پر جب آسو بہاتے تو لوگ مرنے والے کا ذکر کرتے ہیں میرا بھیاں مر گیا میرا بیٹا مر گیا میرا چچا مر گیا میرا دادا مر گیا وہ مرنے والے کے ذکر کرتے ہیں یقین یہ ہمارا امام امام محمد رضا ہے جب بھائی کا انتقال ہوتا ہے تو بھائیہ بھائیہ نہیں کرتا اس دکھ میں بھی وہ کس کا ذکر کرتا ہے اپنے یار کا ذکر کرتا ہے کیونکہ جانتے ہیں ان کے انسار کوئی پیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آگئے ہیں سب غم بلا دیئے ہیں کیسا ذکر کیا اپنے آقا کا آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے وہی دھوم ان کی ہے ماشاءاللہ وہی دھوم ان کی ہے ماشاءاللہ مٹ گئے آپ مٹانے والے ہیں اور یا رسول اللہ اس لکھ تیرا سنہ دیکھانا سمان کہتے ہیں اگلے زمانے والے جب کا گاؤں تھی میری گوھر کی خان تیرے پربان جبکنے والے اور کیوں رضا آج کلی سونی اٹھ پرے پھوم مچانے کیا بات اس کی محبت اس کی محبت پیار محبت پیار محبت کیا بات اس کی خانداز یہ ہونا چاہیے چاہیے دیکھو جب خوشی میں ہو تو انسان آہ کہتا ہے اور جب انسان گم میں ہو تو آہ کہتا ہے اور خوشی میں ہو تو واہ کہتا ہے کیسا عاشق تھا گم میں آہ بھی کہتا تو نبی کے نام پہ کہتا خوشی میں واہ بھی کہتا تو نبی کے نام پہ کہتا نہ کسی کے لیے آہ کرتا ہے نہ کسی کے لیے واہ کرتا ہے اس کی آہیں بھی نبی کے لیے اس کی آہیں بھی نبی کے لیے بھی جب آہ کرتا ہے تو یوں کہتا ہے اللہ اکبر کشان سے آہ کرتا ہوں اور جب خوشیوں میں واہ کہتا ہے تو کسی کی واہوہ نہیں کرتا وہ اپنے مالک کی مولا کی واہوہ کرتا ہے کیا ہی زوہ افزا شفاعت ہے تمہاری واہوہ کیا ہی زوہ افزا شفاعت ہے تمہاری واہوہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہوہ صدق اس انعام کے قربان اس اکرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہوہ اور پھر بڑے مزے میں کہتے ہیں ایک طرف روزے کا نور ایک سمت ممبر کی بہار بیچ میں جلنک کی پیاری پیاری کیا ہوا کہتے ہیں بارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں بزا ان سے گانے کوئی سیدھنی انشان پیاری واہوہ عشق کرو اس شان سے منافقت نہ کرو عشق کرو منافقت نہ کرو عشق کرو اور جو عشق کرتا ہے وہ محبوب کے سوا کس سے تعلق رکھتا ہے کس سے رشدہ رکھتا ہے یہ بھی اقلی بات دوسری بات فرگو جب ماں باپ عاشق ہوں گے اولاد خود بخود عاشق ہو اس لیے کہ جب ماں کے سینے سے عشق رسول سینے بھرے سے جب بچہ دودھ بیے گا تو ماں اپنے بچ پچے کے موں میں سری دودھ منتقل نہیں کرتی بلکہ سینے کے جذبات بھی منتقل کرتی تو پہلی چیز اپنے بچوں کو عشق رسول سکھا دوسری چیز فرمایا میری اہل بیعت کی محبت سکھاؤں گا اب جب یہاں لوگ آتے تو کوئی ڈھیلے پڑتے ہیں عشق رسول تو ٹھیک ہے لیکن اہل بیعت کی محبت سکھائیں گے تو لوگ رابزی نہ ہو جو میں نے کہا اقل کل 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 سے کام لو اہل بیعت کی محبت میں نہ کبھی کسی کو رابزی بنایا ہے نہ کبھی رابزی بنا سکتی ہے کیا؟ ہمیشہ جب بھی رابزیت پنکتی ہے تو صحابہ کی دشمنی پر پنکتی ہے ورنہ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں سب سے پہلے جس میں کسی کو رابزی کہاں ہیں وہ امام زید ہے اور کس کو کہاں ہیں؟ رابزی محبت اہل بیعت پر کبھی کسی کو رابزی اس لیے کہ جو اہل بیعت کب ہوئی ہوگا وہ رابزی ہو ہی نہیں صحابہ کا دشمن رابزی ہے جب حضرت زید شہید کو کوفہ والوں نے کہا جنگ میں ہم تمہارا ساتھ دیں گے آپ ابو بکرو عمر پر تبرہ کریں نفرت کریں ان کو چھوڑ دیں تو میرے امام زید شہید نے فرمایا چلے جاؤ تم سب رابزی ہو گئے مطلب اہل بیعت کی محبت نے رابزی نہیں بنایا زدیق اور فاروق کی دشمنی نے رابزی بنایا اب اگر ہم قوم کو رابزیت سے بچانا چاہتے ہیں تو اہل بیعت کی محبت پر پیرا نہ بٹھاؤ صحابہ کی دشمنی پر پیرا بٹھاؤ لوگوں کو کہو کہ اہل بیعت سے محبت کرو احترام صحابہ کے ساتھ اس لیے کہ صحابہ نے جس شان سے اہل بیعت سے محبت کی ہے آج کوئی کسی سے کر ہی نہیں سکتا اگر آپ سننا چاہتے تھے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھتے ہیں اور یہ بات بھی آپ کو بتاؤں صحابہ اور آل البیعت میں رشتے بڑے گہرے تھے بڑے مضبوط نشتے تھے اگر وقت ہوتا تو میں ارس کرتا لیکن اسی بھی ایک بات ارس کرتا سیدنا امام جعفر صادق چھٹے امام اہل البیعت کے وہ کہتے ہیں جیسے میں اپنے دادا علی کی شفاعت کا امیدوار ہوں ویسے میں اپنے نانا ابو بکر صدیق کی شفاعت کا بھی امیدوار ہوں امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں اور صدیق اکبر وہ کیا کہتے ہیں نانا اور بڑے مزے میں کہا کرتے تھے کہ مولا علی سے تو میں ایک ہی بار پیدا ہوا ہوں لیکن ابو بکر صدیق وہ ہے جن سے میں دو مرتبہ پیدا ہوا ہوں اب آپ کہیں گے یہ کیا ہو گیا ایک بار پیدا ہونا دو بار پیدا ہونا تو وہ امام جعفر صادق کے بھائی امام اعظم کے بھی امام ہے وہ امام اعظم جن کی شاگلتی کرتے ان کی بات سمجھنے اتنا مولا علی سے ایک بار پیدا ہونے کا مطلب کیا مولا علی کے بیٹے امام حسین امام حسین کے بیٹے زین العابدین زین العابدین کے بیٹے امام باقر امام باقر کے بیٹے امام جعفر صادق ایک بار پیدا ہوئے صدیق اکبر سے دو بار کیسے پیدا ہوئے تو سنو صدیق اکبر کے بیٹے محمد سمجھ میں آتی بات محمد کے بیٹے قاسم سمجھ میں آتی ہے صدیق اکبر کے بیٹے محمد محمد کے بیٹے قاسم صدیق اکبر کے بیٹے عبد الرحمن عبد الرحمن کی بیٹی اسما اسما کا نکاح ہوتا ہے قاسم کے ساتھ یعنی کہ صدیق اکبر کی پوتی اور صدیق اکبر کا پوتا دونوں کا نکاح ہوتا ہے اتنی بات سمجھ میں آگئی بات آگے بڑھاؤ قاسم ابن محمد ابن ابو بکر کا نکاح کس کے ساتھ ہوتا ہے آسمان بنت عبد الرحمن ابن ابو بکر ان کے ساتھ نکاح ہوتا ہے ادھر سے بھی ادھر سے بھی اب یہ دونوں کا تاسم اور آسمان کا نکاح ہوتا ہے اس سے ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے اس کا نام امی فروا رکھا جاتا ہے اور امی فروا کا نکاح امام باکر کے ساتھ ہوتا ہے اور اس سے جو بیٹا پیدا ہوتا ہے اسی شہزادے کو دنیا امام جعفر سادی کہتے ہیں سبحان اللہ توجہ ہے نا آپ کی تو اب صدیق اکبر کہتے ہیں میں تو ابو بکر سے دو بار پیدا ہوا مطلب کیا کہ میں حضرت امی فروا کا بیٹا ہوں امام جعفر سادیق امی فروا کا بیٹا ہوں اور امی فروا کا باپ بھی ابو بکر کا بیٹا ہے اور امی فروا کی ماں بھی ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے یعنی امی فروا وہ خاتون ہے جو نجیب ترفین صدیقہ ہے اور وہ میرے امام امام جعفر صدیق کی امی ہے اسی لیے فرماتے ہیں اپنے دادا سے بھی شفاعت کا امیدوار ہو اور اپنے نانا ابو بکر صدیق سے بھی شفاعت کا امیدوار ہو رافضیت کے نشمن پر بجلی گرتی ہے ارے امام جعفر صدیق جس کی شفاعت طلب کرے اسے اب ظلو البشر بادنم بیابو بکر صدیق آہے زندہ بار زندہ بار کیا بار اسی لیے میرے امام کہتے ہیں اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار کیا بار اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ اس لیے پر اہلی کے سنی مسلمانوں اہلِ بیت سے محبت کرنے میں کسی سے ڈرنا نہیں کیونکہ شخصیات کسی کے باپ کی پروپرٹی نہیں ہوتی اہلِ بیت ہمارے ہیں نکالِ دل والوں کے ہیں نکالِ کپڑے والوں اہلِ بیت تو ہمارے ہیں اہلِ بیت تو ہمارے ہیں ستنا ہور گیا جب سے تم نے تذکرہ کرنا چھوڑ دیا چور دروازے سے چوروں نے ان کو اپنانے کی کوشش کی ان کا تذکرہ کرو گہر ضروری لوگوں کے تذکرے لے کے بیٹھتے ہو میرا اباں میرا دادا میرا یہ میرا وہ اباں